اسلام علیکم ویڈیو میں آپ سے بھی کیا خوش آمدید کرتا ہوں اور آج کے اس سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ کروز کے ساتھ لارج ہک لگانے پر کیا ساؤنڈ آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی سی تھیوری ہے تو سیمبل زی بات ہے انیشل ہک ہے شروعاتی ہک ہے لیکن یہاں آپ میڈل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹروک کی شروعات میں لگی گا اور لارج ہک ہے بڑا ہک ہے اگر ہم ان کو انسائیڈ آف دی کرو لکھیں یعنی کرو کے اندر لکھیں کرو کے اندر کا پورشن کیا ہوتا ہے کرو کے باہر کا پورشن کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے سکھا کہ کروز کے ساتھ سمال انیشل ہک لگانے سے کیا آواز آتا ہے تو یہاں پر ہے کہ انیشل ہک تو ہے لیکن لارج ہک ہے وہ لگانے سے ال کا آواز آتا ہے کسی بھی کروز کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اگزامپل سے بات سمپل سے یہ انیشل اور لارج ہک لگے گیا کروز کے ساتھ کروز کے اندر تو یہ ال کا آواز دے گا ہمارے پاس اگزامپل میں پہلا الفاظ ہے فلائے ہم نے ال کو لگانا ہے کروز کے ساتھ تو انسائیڈ آف دی کرو لگے گا سمپل سے بات ذہن میں رہی یہ لارج ہک ہے ٹھیک ہے سٹریٹ کے ساتھ لگانے میں یہ سمال ہک ہے ٹھیک ہے یہ ال کا آواز جبکہ کروز کے ساتھ لگانے پہ یہ لارج ہک بنے گا ٹھیک ہے لارج ہک ال کا ٹھیک ہے آر کا ہک سمال تھا سٹریٹ کے ساتھ بھی اور کروز کے ساتھ بھی جبکہ ال کا ہک جو ہے وہ لارج رکھا گیا ہے ٹھیک ہے سمال ہک یہاں پہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے یہاں پہ ڈائریکشن چینج نہیں ہو سکتی کروز کے اندر ہی ہمیشہ ہک اچھا لگتا ہے کروز کے بہار اچھا نہیں لگتا ہے کچھ اس طرح اگر ہم لکھیں گے تو یہ پتہ نہیں کوئی آکورٹ سی ایفیل بن جائے گی اس طرح ایفیل نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہو گیا تو ال ہک لارج ہک ہے کس کے ساتھ کروز کے ساتھ اور کروز کے اندر لکھا جائے گا انسائیڈ اگزمپل پہ ہمارے پاس ہے فلائے ایفیل اب آف دلائن ایفیل کے فوراں بعد آئی کا ڈف تھاؤنگ ہے وائے جو ہے یہاں پہ آئی کا ڈف تھاؤنگ کا آواز دے رہی ہے فلائے اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس الفاظ ہے فلائٹ ایفیل آف کر دیں گے فس پلیس کی آئی لگ جائے گی فلائٹ اس طرح فلاورز تو ڈف تھاؤنگ ہے یہاں پہ فلاورز فلاو ارس ٹھیک ہے یہاں کا ڈف تھاؤنگ ہو گیا ای کا جو ساؤنڈ ہے وہ ٹرائ فون بن گیا اس میں جڑ گیا ٹھیک ہے اور فائنلی آر کی سٹروک آر سے پہلے ہے تو آر ڈاؤنورڈ لکھئے اس کے بعد اس فلاورز ایفیل وی ایل کو تھرود لائن کر دیں وی ایل سے پہلے ای ہے ایفیل اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیول آرائیول سیول لکھنے کے لئے سرکل وی ایل کے اندر لکھیں گے اس کے بعد آئے ہے وی ایل سے پہلے سیول اس طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے آرائیول آر سے پہلے واہ ولے تو آر جو ہے ڈاؤنورڈ آ جائے گی آر کے پیچھے آؤں گا لیکن تھوڑا سو زیادہ پیچھے آؤں گا کیونکہ لارج ہوکو بنانا ہے ٹھیک ہے آر کے بعد آئے کا ڈف تھاؤنگ آرائیول ٹھیک ہے پھر سے اس الفاظ کو سمجھتے ہیں آرائیول ٹھیک ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے آؤٹلائن کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے آرائیول آرائیول صحیح ہو گیا آر اک میں ہم کیا کر رہے تھے پیچھے تو آ رہے تھے لیکن تھوڑا سا پیچھے آ رہے تاکہ سمال اک بنے جبکہ تھوڑا سا یہاں پہ اضافی پیچھے آئیں گے لارج اک بنے اور ایل کا جو ہے پراپر اک بن جائے اور ساؤنڈ بھی مل جائے اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپروول اپروو تھوڑا زیادہ بیچھا ہوں گا وی ایل بنانا ہے اپروول ٹھیک ہے اس طرح میرے پاس الفاظ ہے بیوٹی فل ڈلائٹ فل تو بی کو آف کروں گا بیوٹ فل بیوٹ بیوٹی فل صحیح ہو گیا بی یو ٹی بیوٹ ای ای فل سے پہلے بیوٹی فل ٹھیک ہے اس طرح ڈلائٹ فل ڈل اب آف دلائن کریں گے لائٹ فل سہیے جی بیوٹی فل ڈلائٹ فل اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہے فائنل فائنلی اوریجنل اوریجنلی تو فائی تھوڑا زیادہ پیچھے ہوں گا نل بن جائے فائنل فائنلی کے لیے بھی سیم آوٹ لائن ہے صرف وائی کا اضافہ ہے ٹھیک ہے زیادہ پیچھے ہا رہا ہوں تاکہ لارچ اوک بنے اور ایل کا اوک شو ہو جائے او آر اور جی نل ٹھیک ہے جے کے بعد ہی ہے انل سے پہلے اوریجنل آپ اگر سیکنڈ پلیس کا او لگانا چاہے اوریجنل کرنا چاہے تب بھی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اوریجنلی کے لیے صرف وائی کا اضافہ ہے باقی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اوریجنلی اس کے بعد ہمارے پاس ہے فاظ آسان سے ہیں پریولیج پریولیج پی آر کے بعد سیکنڈ پلیس کی ای وی ایل کے بعد سیکنڈ پلیس کی اے پریولیج اچھے آسان سا الفاظ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پرسنل پرسنلی ٹھیک ہے تو پرسنل اور پرسنلی میں آپ نے تھوڑا صدیان رکھنا ہے پی آر اس سرکل کو کچھ اس طرح لکھنا ہے جو انل آسان سے بنا ہے پر اس کے بعد وہ ہے انل سے پہلے سو نل پر سو نل پرسنلی کے لیے ہم نے سیم آؤٹلائن صرف وائی کا اضافہ ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹریول ٹرے تھوڑا زدہ پیچھا ہوں گا تاکہ وی ایل پراپر بن جائے ٹرے نیکسٹ ہے ہمارے پاس شارٹ فارمز تو یہاں پر کچھ نیو شارٹ فارمز ہیں توجہ سے دیکھئے گا ٹھیک پہلے ہمارے پاس این آر اگر اب آف دلائن لکھیں گے آپ تو آپ کو یہ دو الفاظ ملیں گے یا تو آپ کو نار ملے گا یا تو ایک فریز ملے گا جو کی ہے ان آور اس کے بعد ہمارے پاس این آر آن دلائن یہ آپ کو الفاظ ملے گا نیر نیکسٹ ہے ہمارے پاس این اگر بالکل لائن کے نیچے لکھیں گے تو آپ کو الفاظ ملے گا آن سی اگر اسی آن کے ساتھ میں آر کا ہکو لگا لوں تو یہ الفاظ بن جائے گا اونر اس طرح ہمارے پاس ہے ایم آر باف دلائن جو کی بنے گا الفاظ مور ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس ایم آر اگر اب آف دلائن ہے تو اس سے دو الفاظ دور بھی بنیں گے ایک ہے ری مارک اور دوسرا ہے ری مارک ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ری مارک ایبل اس کے لیے کیا کرنا ہے ایم آر کے ساتھ بی اس کے بعد ہمارے پاس ایم آر آن دلائن تو یہ دو الفاظ بنیں گے میسٹر یا پھر میر اس کے بعد ہمارے پاس شہر آر جو دلائن کریں گے تو آپ کو الفاظ ملے گا شور ٹھیک ہے شورلی لکھنے کے لیے یہاں سے ایل کو اپنے نکالنا ہے کچھ اس طرح سے تو یہ آپ کے پاس الفاظ بنے گا شورلی نیچٹر ہمارے پاس زیڈ آر زیڈ اچھار جر یہ اگر آپ آن دلائن لکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا الفاظ پلیجر ٹھیک کامن الفاظ جو ہے انہوں نے شارٹ فارم بنا دیئے تاکہ یہ لکھنے میں آسانی ہو لارج ہم سکھے آئے تھے جی اب آف دلائن اگر لارج کے ساتھ آپ آر کا لگا لیں تو آپ کے پاس الفاظ بنے گا لارج ہے اور اسی طرح اگر ایل کا لگا لیں ٹھیک ہے یاد رکھیں لارج جو الفاظ ہے وہ پورا اب آف دلائن ہے تو یہ آپ کے پاس الفاظ بنے گا لارج لی ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس وی آر کے ساتھ نگ لگا لیں ایوری ٹھنگ ایسی طرح وی آر اب آف دلائن تو آپ کے پاس آ جائے گا اوور ٹھیک ہے اچھا اوور سے ایک فریزنگ بھی ہوتی ہے ایک الفاظ آتا ہے اوورال تو اوور کچھ اس طرح آل کچھ اس طرح ٹھیک ہے دونوں کو ایک کٹھا کر کے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں اوورال اس کے بعد ہمارے پاس ہاو ایور ہاو ایور لکھنے کے لیے وی آر کو تھردلائن کر دیں یہاں تو پھر دوسرا آسان سا طریقہ ہے کہ ہاو جو ہے اس کو بلکل لائن کے نیچے لکھ لیں اس کا جو کورنر ہے وہ صرف لائن کو ٹچ کرنا چاہیے اس طرح ٹھیک ہے الفاظ ہا ہوئی تھا جب آن دلائن پہ تھا لیکن اس کو بلکل لائن کے نیچے لکھنے پہ یہ ہاو ایور بن جاتا ہے یہ بہت آسان ہو جائے گا آخر میں ہمارے پاس رسپیکٹ فل یا فیر فلی ایک ہی آوٹ لائن ہے آر ایس بی تھوڑا سا پیچھے آکر ایفل یہاں سے کیش لیں ٹھیک ہے جلد یلی میں آپ اگر وائے کا ڈاٹ لگا لیں گے تو آپ کو الفاظ مل جائے گا رسپیکٹ فلی جبکی وائے کا ڈاٹ آپ اگر نہیں لگاتے تو رسپیکٹ فل ہوگا تو یہ ان سے کچھ شارٹ فارم سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور باقیوں میں بھی شیئر کر دیں ٹھیک ہے اور پریکٹس اچھی خاصی رکھیں انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ کو نیو لیکچر کے ساتھ نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ